شیر کی ہوشیاری پیارے بچوں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک لومڑی رہا کرتی تھی وہ بہت زیادہ لالچی تھی اور اس کا کوئی دوست بھی نہیں تھا تو اس نے سوچا کیوں نہ میں ایک دوست بنا لوں وہ گدے کے پاس پہنچی دیکھو نہ گدے اس جنگل میں میرا کوئی دوست ہی نہیں ہے کیا تم میرے دوست بناوں گے اس کے بدلے میں پوری جنگل کی تمہیں سیر کراؤں گی گدہ سوچ نہیں لگ گیا اور کہا ہم آفر تو بہت اچھی ہے روزانہ پورے جنگل کا سیر کروں گا صحیح ہے صحیح ہے ہاں ہاں لومڑی میں تمہارا دوست بنوں گا لومڑی اور گردھا بہت اچھے دوست بن گئے وہ روزانہ جنگل گھومتے اور بہت ساری باتیں کرتے ایک دن وہ ندی کنارے باتیں کر رہے تھے تو دور سے انہیں شیر دیکھ رہا تھا شیر کو بہت بھوک لگ رہی تھی اور وہ گدے کو دیکھ کے تو پاگل ہو گیا لومڑی کو شیر کو دیکھ کے یہ سمجھ آ گئی لومڑی شیر کے پاس آئی اور کہا راجہ صاحب مجھے پتہ ہے آپ کیا دیکھ رہی ہیں میں آپ کی مدد کروں گی اس کے بدلے بس مجھے آپ ماریں گے نہیں اور مجھے تھوڑا سا کھانا بھی دیں گے میں پوری پوری مدد کروں گی گدے کو میں فساؤں گی شکر آپ بنا لینا شیر نے کچھ نہیں کہا اور وہ مان گیا دوسرے دن لومڑی چالاکی سے گدے کو باہر جنگل سے دور لے آئی وہ ایسی جگہ لے آئی جہاں ایک کھڑا تھا اس نے باتو ہی باتو میں گدے کو دھکا دے دیا اس کھڑے میں اور وہ گر گیا دور کھڑا شیر یہ سب دیکھ رہا تھا اس کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا شیر نے دلیے میں کہا اور وہ چھلانگ لگا کے لومڑی کے اوپر چڑ گیا اور اسے بری طریقے سے مار ڈالا اور اس کیا ماز کھا گیا پھر وہ گدے کے پاس آیا اور گدے کو بھی نہ چھوڑا اور اسے بھی مار دیا لومڑی نے اپنی بے وکوفی کی وجہ سے اپنی ہی جان گوا دی تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے اور سب کے ساتھ اچھی طرح رہنا چاہیے